موسیقی بہت سے طلبہ کا یہ خواب ہوتا ہے کہ ان کا داخلہ پنجاب یونیورسٹی میں ہو جائے تو اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے کیونکہ یونیورسٹی اور پنجاب نے ایک عام آنونسمنٹ جاری کی ہے یونیورسٹی اور پنجاب کی جانب سے عام آنونسمنٹ جاننے سے قبل میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے ریزلٹ کے متعلق مجھے بارہا سوالات سامنے آتے ہیں کہ سر ریزلٹ کا بارہ ہے ریزلٹ میں اس سے قبل بہت بار بتا چکا ہوں آپ کے ریزلٹ کے متعلق جیسے ہی کوئی آفیشلی طور پر سٹیٹمنٹ آئے گی پنجاب بورڈ چیئمنٹ کمیٹی کی جانب سے یا وزیر تعلیم کی جانب سے یا وفاقی وزیر تعلیم کی جانب سے کسی بھی شخص کی جانب سے جو آفیشلز میں شمار ہوتا ہے جو بھی کوئی آنونسمنٹ آئے گی ہم لازمی طور پر اس حوالے سے آپ کو مطلع کریں گے لیکن تحال اندازہ بھی ہم کوئی تاریخ نہیں بتا سکتے آپ کا ریزلٹ کپ جاری کیا جائے گا یونسٹیوں کی پنجاب نے جو داخلے کرنا ہوتے ہیں انٹر میڈیر کے بعد گریجویشن پوسٹ گریجویشن لیبل پر یعنی وہ طلبہ جنہوں نے ایف ایسی ایف ای 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 کوم آئی سی ایس یہ ڈگریز انٹر میڈیر لیبل پر کر لی ہوتی ہیں اس کے بعد انہوں نے بی ایسی لیبل پر داخلہ لینا ہوتا ہے بی بی کرنا ہوتا ہے بی بی آئی ٹی کیا کرنا ہوتا ہے یا بی ایسی کرنی ہوتی ہے جو بھی انہوں نے انٹر میڈیر کے بعد ڈگری کرنی ہوتی ہے وہ تمام جو پروگرامز یونسٹیوں کی پنجاب آفر کرتا ہے اسے حوالے سے ابھی تک پنجاب یونسٹی نے داخلوں کے متعلق افیشلی طور پر شیڈول کا اعلان نہیں کیا وہ پنجاب یونسٹی کے جانب سے یہ کہنا ہے کہ ابھی تک ہم اس حوالے سے اعلان نہیں اس وجہ سے کر رہے کہ انٹر میڈیر کے ریزلٹ کا انتظار ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ امکانات ہیں کہ ہم دس اکتوبر تک آپ کے جو شیڈول ہے داخلوں کے متعلق انٹر میڈیر کے بعد جو تربک نے داخلے پنجاب یونسٹی میں لینے ہیں تو وہ شیڈول ہم دس اکتوبر تک یا دس اکتوبر کو جاری کر دیں گے لیکن تاحال انہوں نے کہا کہ ابھی ہم بھی وہ شیڈول جاری اس لیے نہیں کر رہے کہ انٹر میڈیر کا جو ریزلٹ ہے وہ ڈلے ہے انٹر میڈیر کا جیسے ہی ریزلٹ آئے گا ریزلٹ کے فورال بعد جو دیگر تعلیمی ادارے ہیں جو دیگر یونسٹیز ہیں وہ بھی اپنے شیڈول کا اعلان کریں گے کہ وہ کون کون سے پروگرام آفر کرتے ہیں اور ان کا جو طریقہ ایک کار کیا ہوگا داخلے کرنے کا اس بار انٹر میڈیر کے بعد وہ طلبہ جنہوں نے اپنی تعلیم جاری رکھنی ہوتی ہے کسی بھی پروگرام میں داخلہ لینا ہوتا ہے تو اس حوالے سے یونسٹی پنجاب نے کہا ہے کہ ابھی تک ہم پروپر شیڈول جاری کرنے سے اس وجہ سے کاثر ہیں کہ ابھی تک انٹر میڈیر کے طلبہ کا ڈیزلٹ جاری نہیں ہوا جیسے ہی آئے گا ہم جو پروپر شیڈول ہے اوفیشلی طور پر جاری کر دیں گے اور تمام طلبہ کو اس حوالے سے آگاہ کر دیں گے کہ آپ کے جو داخلے ہیں شروع ہو گئے ہیں اور آپ کون کون سے پروگرام میں پنجاب یونسٹی میں داخلہ لے سکتے ہیں لہذا اب وہ طلبہ جنہوں نے یونسٹی پنجاب سے داخلہ لینا ہے وہ ابھی انتظار کریں جیسے ہی پنجاب یونسٹی اس حوالے سے داخلوں کے شیڈول کا اعلان کرے گی ہم لازمی طور پر آپ کو اس حوالے سے مطلع کریں گے آپ تعلیم کی خبروں سے اور اس طرح کریئر کونسلنگ کے حوالے سے انفرمیشن اور ویڈیوز جاننے کے لیے مشہد دیکھتے رہیے علم کی دنیا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ